بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیرپ ایک لیٹر پانی کے اندر اچھی طرح حل کریں اور اپنے پندوں کے آگے رکھ دیا کریں چھوٹے چوزوں کو استعمال کروائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پندوں کا جو حازمہ ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گا جب حازمہ ٹھیک ہے ان کی کروپ ٹھیک ہے پورٹ کو گوتے ہیں کروپ ان کی کروپ ٹھیک ہے تو پھر بماریوں کا اٹیک کام آتا ہے کیونکہ جو بماریوں ہوتی ہیں تو ٹوٹلی بماریوں کو دارمدہ جو پورٹ کے اوپر ہوتا ہے جب پورٹ یا حازمہ خراب ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بماریوں اٹیک کرنا شروع کرتی ہیں تو ان کا حازمی کو اوپر ساتھ سے زیادہ خیال رکھا کریں اس کی استعمال کروائیں سے ایک تو آپ کے پندہ کی حازمہ ٹھیک ہے خوراک اچھی ازم کر رہے گا ان کی بوک لگے گی ایکٹیو نظر آئیں گے حازمہ ٹھیک ہے تو بلکل ایکٹیو نظر آتے ہیں تو یہ کم سے کم ویک کے اندر تین بار لازمی کو استعمال کریں 10 سیسی سیرپ آپ نے ایک لٹر پانی کے اندر ڈالنا اس کو اچھی طرح حل کریں اور آپ نے پند کوز کے حوالہ سے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا میں کوشک ہوں کا لنکس کے اندر کر دوں اس کے اندر وہ بھی آپ دیکھیں اور وہ آپ بنا کے استعمال کروائیں گرمی کی شدہ سے بھی آپ کے پندے تو سے بھی آپ کے پندے مفوض رہیں اور یہ گرمی کے اٹیک سے بچے رہیں اور بماریوں کے اٹیک سے بچے رہیں بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ گرمی آ چکی ہے تو اپنی پندوں کی کیر کریں